میٹ کے بارے میں بہت سے ساتھی جو ہیں وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور کمنٹس پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کا ساویہ جو ہے وہ ان کو غلط طرف کو لے جاتا ہے جیسے کہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ گوشت کی بھو کیسے دور کریں چکن میں سے سمیل آتی ہے تو اگر کوئی ہفتے بھر سے نہ ہایا نہ ہو اور وہ پرفیوم لکھا کر کسی محفل میں جا بیٹھے تو اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ میں سے خوشبو ہی آئے گی تو میٹ بھی ایسا ہی ہے جو ساتھی ہے سمجھتے ہیں کہ بہت بھوننے سے میٹ کی بھو جو ہے وہ مر جائے گی یا لحسان درک ڈالنے سے گوشت کی بھو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ غلط ہے جن لوگوں کو ایک بری بھو آتی ہے کھانے میں سے پکانے کے بعد یا گوشت میں سے یا چکن میں سے وہ گوشت ہی غلط لے رہے ہیں اس میٹ میں بھو ہے اس اینیمل میں بھو ہے جو کہ آپ خرید کے لاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نکلیں اور دس چکہ سے جا کر میٹ ٹرائے کریں بچھر سے بات کریں سب سے بہترین مشورہ جو ہے وہ آپ کو کسائی دے سکتا ہے جو کہ فیر ہو جو کہ سچا مشورہ دیتا ہو ہماری قوم کے لوگوں میں یہ چیز آپ کو مشکل ہی ملے گی کہ کوئی آپ کو صحیح بات بتائے چونکہ ہر دوسرا کسائی آج کے دور میں لیم بیچ رہا ہے بکری کہہ کے رہا لیم تو اس سے نہ تو آلو گوشت وغیرہ یا پلاو وغیرہ بن سکتا ہے اور نہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے پچھلوں نے کبھی بنایا ہی ہر کسی کو گوشت کی پہچان ہوتی بھی نہیں لیکن گھر میں ایک نہ ایک ایسا ہوا کرتا تھا جس کو کہ گوشت کی پہچان ہو تو ہمارے کان میں ہمیشہ یہ بات پڑھی کہ کسائی نے بھیڑ کا گوشت دیا دمبے کا گوشت دیا تو بھوٹھی ہوئی ہے کھانے میں سے ایک بری بات سمجھی جاتی تھی ایک اتنا جیس پکانا سمجھا جاتا تھا بھیڑ یا دمبے کے گوشت کو کیوں سمجھا جاتا تھا یہ آج گھر گھر میں ثابت ہوتا ہے چونکہ اس میں ایک سمیل ہوتی ہے تو بکری تلاش کریں اب بات آتی ہے کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ کسائی نے آپ کو بکرا دیا ہے یا بھیڑ دی ہے تو گوٹ جو ہے اس کا کلر ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا کلر لال ہے جو لیم ہے یا جو شیپ ہے اس کا کلر گلابی ہوتا ہے پنگ ہوتا ہے میٹ کا چاہے وہ کتنا ہی اول کیوں نہ ہو جائے اس میں وہ لالی نہیں ہوتی جو کہ بکرے کے گوشت میں ہوتی ہے بکرے میں فیٹ نہیں ہے بکرا اگر آپ دیکھیں گے جو کہ سکین کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ کو فیٹ نہیں دکھے گا کہیں کہیں تھوڑا بہت فیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا جبکہ لیم اگر اسی سائز کا اسی ایج کا سکین کر کے ٹانگا ہوا ہوگا تو وہ پورا کا پورا سا فیٹ دکھے گا تو سب سے بڑی بہجان جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے ایک تو ڈنگ اور دوسرا فیٹ گوٹ میں فیٹ نہیں ہوتا چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے اگر اولڈ ہو جائے گی تو اس کا کلر جو ہے گوٹ کا کلر جو ہے وہ میرون سا ہو جائے گا لال نہیں رہے گا یعنی کہ کلیجی کے رنگ کا بعض وقت آپ کو گوٹ کا کلر دکھائی دیتا ہے تو کلیجی کا شیڈ ہی اگر آپ لائٹر کریں تو گوٹ کے میٹ کا کلر ہوتا ہے زیادہ اولڈ گوٹ اگر آپ خریدیں گے تو وہ گلے کی نہیں تو درمیانے رنگ کی گوٹ خریدیں بہت ہی چھوٹی بھی نہیں اور بہت ہی بڑی بھی نہیں بہت ہی چھوٹی گوٹ اگر آپ لے لیں گے تو اس میں ٹیسٹ اتنا نہیں ہوگا تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھا کسائی ٹھونڈیں پھر یہ ہے کہ کون سے پورشن کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے روست وغیرہ کے لیے جو ہے وہ آپ لیم لے سکتے ہیں کڑاہی وغیرہ کے لیے بون لیس بنانے کے لیے آپ لیم استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ سالنوں کے لیے لیم استعمال نہیں کر سکتے بابی کیو کے لیے منس کے لیے بھی آپ لیم یوز کر سکتے ہیں لیکن یوزولی منس جو ہے یا کباب وغیرہ جو ہے وہ بیف کے زیادہ اچھے بنتے ہیں اور ٹریڈیشنلی بھی وہ بیف سے ہی بنائے جاتے تھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیشہ سے ہم نے مخالفت کی بلکہ ہمیں پورا لگا اگر کسی نے کہا چکن کے شامی کباب تو ہم نے مائنڈ کیا کہ چکن کے شامی کباب کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں چکن کے بھی کبھی بھلا شامی کباب ہوئے ہیں پھر بھی ہم نے سکھا دیئے وہ اس لیے کہ ریڈ میٹ جو ہے آج کے دور میں صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں مانا جاتا کبھی کبھی کھائیں تو اور بات ہے لیکن ہمارے ہاں کے جو مرد حضرات ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ گوشت کے بغیر وہ کھانا کھاتے ہی نہیں بہت کم ہیں جو سبزی وغیرہ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ گوشت کے بغیر گھر میں کچھ بنانے تو وہ گاڑی کی جا بھی ڈھونٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے تھوڑا بہت وہ کچھ بھی کیا جو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے جیسے کہ ہم نے چکن کے شامی کباب بنا دیئے چکن کی حلیم ہم نے فلم کر رکھی ہے لیکن اصل میں شامی کباب جو ہیں وہ صرف اور صرف بیف سے بنتے ہیں اور بوٹی سے بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹی ہوتی ہے جس کو پکا کر شامی کباب بنا جاتے ہیں ہلیم جو ہے اور نہاری جو ہے وہ کبھی بھی چکن سے یا لیم سے یا گوٹ سے نہیں تیار کی گئی نہ ہی اس کا ذائقہ ویسا بن سکتا ہے قریب قریب بن جاتا ہے لیکن اصل میں وہ چیزیں جیسے کہ آپ آلو گوٹ چکن سے نہیں بنا سکتے آپ جو مرضی کر لیں اسی طرح پر آپ حلیم اور نہاری بغیرہ لیم سے نہیں بنا سکتے اس میں ایک مٹھاس آ جاتی ہے اس کا ذائقہ ویسا نہیں بنتا ہے جو کہ اس کا ہونا چاہیے تو جو لوگ ٹیسٹ کو اتنا نہیں سمجھتے سپائسز کو ہربز کو اتنا نہیں جانتے ان کے لیے تو ٹھیک ہے جو مرضی پکا لیں کھا لیں لیکن جو لوگ جانتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہیں کوئی چیز کا سلیکہ رکھتے ہیں ان کے سامنے آپ پکا کے یہ کچھ نہیں رکھ سکتے اور نہاری جو ہے وہ دو چیزوں کا مرقب ہے اس کے لیے صرف ایک قسم کا بیف جو ہے وہ لیا جاتا ہے وہ ہے بریسکٹ کا بریسکٹ کے علاوہ نہاری کسی بھی اور گوشت کی نہیں بنتی ہے اچھی بریسکٹ میں بہت سا فیٹ ہوتا ہے اور بہت سا فائبر والا میٹ ہوتا ہے وہ سامنے کی ٹانگ کے جو نیک کے نیچے کا حصہ ہے بلکل بوٹم کا سائٹ کا وہ بریسکٹ کا حصہ ہوتا ہے اور اس سے ہی کورن بیف بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورن بیف جو ہے وہ کسی اور پورشن کا نہیں بنایا جاتا وہ صرف اور صرف اسی پورشن کا بنتا ہے اور وہ ملنا بھی بریسکٹ جو ہے فریش وہ مشکل ہوتا ہے چونکہ وہ فوری طور پر کورن بیف کے لیے پروسیس کر دیا جاتا ہے بعض اوقات آرڈر دے کے مگانا پڑتا ہے اس میں تھوڑی بونڈ ڈال لیں مہروہ والی اور ساتھ بریسکٹ کا ایک بڑا ٹکڑا لے لیں دو سے تین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے ڈال لیں اسی طرح پر حلیم ہے صرف اور صرف بیف سے تیار کی جاتی ہے اس میں بھی بونڈ کا استعمال ہوتا ہے اور فائبر والا میٹ ہوتا ہے بریسکٹ کا میٹ بھی اس کے لیے بہت اچھا رہتا ہے آپ بیف کی شینکس بھی ڈال سکتے ہیں چک کا جو حصہ ہے اس میں ٹیسٹ بہت ہوتا ہے ماربل میٹ کی طرح ہوتا ہے اس میں فیٹ کی لیئرز دکھائی دیتی ہیں جو کہ گائی کی گردن کے اوپر کا گوشت بھی ہوتا ہے ٹیسٹ بھی ہے اور مویسٹ بھی ہے اور سوفٹ بھی ہے بابی کیو کے لیے بہت اچھا رہتا ہے اب آتی ہے چکن چکن کے جو پورشنز ہیں جیسے ڈرم سٹکس ہوئیں تھائز ہوئیں بریسٹ ہوئیں یہ بہت بڑے بڑے وزن کے لیے کیے جاتے ہیں چکنز کو ایسی ڈائیٹ دے کے جو کہ وہ کھائیں اور دنوں میں بڑی ہو جائیں اور اس فیڈ کا ایک ٹیسٹ ہے جو اس چکن میں آتا ہے کھانے کا ذائقہ آتا ہے اس کے گوشت میں سے اس کے فیٹ میں سے وہ چیزیں جو کہ پکانے میں ایسی ہیں کہ فیٹ میلٹ ہو گیا اور الگ ہو گیا گوشت سے اس کے لیے تو آپ ڈرم سٹکس اور تھائز وغیرہ بنا سکتے ہیں ہوتی ہے اس میں بھی سمیل لیکن بہت شدید نہیں ہوتی لیکن جیسے آپ اس کا سالن بنائیں کری بنائیں یا چابلوں وغیرہ میں ڈال دیں تو وہ تو پھر کھانے لائک نہیں ہوتی چیز اس میں سارے کھانے میں اس کا فیٹ مل جاتا ہے اور اس کی بو آنے لگتی ہے تو اس طرح پر آپ پورشنز خرید کے اس کی کیکنگ نہ کریں بلکہ آپ ہول فریش چکن لیں جو کہ فروزن چکن کی طرح ہی بلکل پیکٹ ہوتی ہے بعض اوقات اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہورمون فری نہ بھی ہو تو فریش چکن جو ہے چھوٹے سائز کے جس میں کیا بھی فیٹ بہت زیادہ نہیں بنا ہوتا سوا کےجی تک کی وہ اچھی بنتی ہے وہ لے کر اس کے حصے کر کے ٹرائے کریں بعض اوقات بہت زیادہ بھوننے سے بھی ایک خاص قسم کی سمیل جو ہے وہ آنے لگتی ہے تو اس کو بہت بہت بھون کر یہ نا سمجھیں کہ آپ اس کی بو جو ہے اس کو مار لیں گے بنیادی طور پر اگر چکن اچھی ہے اگر گوشت اچھا ہے اگر اس میں فیٹ زیادہ نہیں بنا ہوا اس کا سائز اچھا ہے تو وہ مزیدار بنتی ہے بہت دفعہ فری رینج چکن ملتی ہے لیکن وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ اس کو گلانا ہی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے بعض اوقات جو کافی بڑے سائز کی چکنز ہوتی ہیں ہورمون فری وہ آپ کو بچر ہی دے گا اس کو بھی آپ آدھ آدھا کر کے دو پیکٹس میں بیک کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی رہتی ہیں وہ زیادہ بڑی کوکنگ کے لیے بہت پیکٹیکل ہیں چھوٹی چکن لیں گے تو وہ تو بلکل ہی گھول جائے گی اگر آپ نے چار چھے بنانی ہوئی تو بڑی چکن جب آپ لیتے ہیں بڑے سائز کے 2 کےجی پلس کی چکن جو ہوتی ہے اس کی بوٹی جو ہے وہ اتنی جلدی گھولتی نہیں ہے تو اگر چار چھے چکن آپ میں بنانی ہے تو آپ کے لیے بڑی چکن لینا زیادہ بہتر ہے اب ہے فش ریڈ ایمپرر جو ہے وہ ہمیں پرسنلی سب سے زیادہ مزیدار لگی ہے باہر کے ممالک میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تلنے کے لیے بھی اور سالن وغیرہ بنانے کے لیے بھی یا مسالے والی مچھلی بنانے کے لیے بھی ریڈ سنیپر جو ہے وہ بھی کافی اچھی بنتی ہے فشن چپس وغیرہ بنانے ہو باہر کے سٹائل پر تو باسا ٹھیک ہے کورڈ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی سپر بہت ہی مزیدار مچھلی ہے تو یہ تو تھی کچھ ٹپس میٹ خریدنے کے بارے میں دوسرا سب سے اچھا جو مشورہ میٹ کے بارے میں آپ کو دے گا وہ ایک اچھا بچھر دے گا آپ اس کو صاف طور پر بتائیں کہ آپ کو مویس چاہیے آپ کو ٹینڈر چاہیے آپ کو ٹیسٹ میں بہتر چاہیے تو جو باڈی کا بکرے کا یا گائے کا حصہ ہوتا ہے اس میں کس قدر موومنٹ تھی اس میں کس قدر مسلز ہیں اس میں کس قدر بلڈ سپلائے ہیں اس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے کس چیز کے لیے کیا بہتر ہے تو یہ تو تھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو پڑھنے کے بعد کمنٹ سے ہمارے ذہن میں آئیں خدا کرے کہ یہ ٹپس جو ہیں یہ آپ کے لیے کارامت ثابت ہوں اور آپ کو پسند آئیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ